السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد مضمل آپ دیکھ رہے ہیں شاندار پاکستان ناظرین ملک میں ایک افواہ بڑی گندش کر رہی ہے لوگ صافی عدیب سب باتیں کر رہے ہیں اسی طرح یوٹیوپر حضرات بھی بہت سی باتیں کر رہے ہیں اور بہت سی افواہیں پھیلا رہی ہیں کل میں یوٹیوپر پہ سکرول کر رہا تھا تو اسی دوران میری نظر سے ایک پوسٹ گزری وہ پوسٹ ایک یوٹیوپر زنیرہ مہم نامی ایک لڑکی کی تھی اس پوسٹ تھم نیل پہ لکھا ہوا تھا ہارٹ اٹیک سے مولانا تاریخ جمیل کینیڈا میں انتقال کر گئے تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مولانا پاکستان کا بڑا نام ہے اور ان کا مقام ہے رتبہ ہے کہ یار انتقال کر گئے ہمیں پتا نہیں چلا یا کہ کئی سے فون نہیں آیا یا پرنا تو اکثر کہیں کراچی میں بیان کرنے آتے ہیں یا کچھ ایسا تو فوراں بات پھیل جاتی ہے اور پتا چل جاتا ہے کہ مولانا تاریخ جب ہی اس وقت کہاں ہیں تو جب وہ پوسٹ ہے کہ ماشاءاللہ بڑی یوٹیوپر ہے خبرناک میں کام کر چکی ہے تو ہم نے بولایا ایک بڑے میڈیا چینل سے ایک واپستگی رہی ہے ان کی تو جو بات کر رہی ہوگی یقیناً وہ بات حقائق پہ مبنی ہوگی ایسے تو ہوا میں تین تو نہیں چلا ہوا کوئی تو صداقت ہوگی تو پتا کرتے ہیں پھر دوست یاروں کو فون کیا جو مولانا تاریخ جب ہی کو فولو کرتے ہیں یا جن کے تھوڑے بہت کانٹیکس ہوں گے ان کو فون کیا کہ حضرت یہ اس طرح کی خبر مجھے سننے میں یہ تو اس میں کیا صداقت ہے آپ میری رہنمائی فرما دیجئے تو ان دوستوں نے فرما بتایا کہ مولانا تاریخ جب ہی کو ایک دل کا اٹیک آیا ہے اور اس وقت طبیعت بہتر ہے صرف ایک اٹیک آیا ہے اور اٹیک تھوڑا سا زیادہ نویت کا اٹیک ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی تو ان کو ہسپٹل منتقل کیا گیا پھر تھوڑی سی دیر بعد ہم نے ٹویٹر پہ دیکھا ان کے بیٹے نے کچھ تسابیر شیئر کری دعاوں کا کہا کہ والد محترم کو اٹیک آیا ہے تمام پاکستان اور دنیا میں برسے جو مولانا تاریخ جمیل سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت دے آپ کریں کہ ناجی یہ تیسرا اٹیک تھا مولانا تاریخ جمیل صاحب کو تو اللہ نے انہیں صحت دیئے بہتر ہے پھر کل ایک اور تصفیر آئی جن میں ویڈیوز آئے جن میں مولانا تاریخ جمیل ایکسرزائز کی جو فکریس کی سائیکلنگ کرتے ہوئے نظر آئے اچھا میں مولانا تاریخ جمیل کا تو یقیناً آپ لوگوں کو مختلف ذرائع سے پتہ چل گیا ہوگا اور میں صرف کہنا اتنا چاہتا ہوں تیکھیں آپ بولے مولانا تاریخ جمیل صاحب کے دقال کی آپ اس طرح کی تھمدیز بنا کے اس طرح کی ویڈیوز بنا کے کتنا کچھ کمالیں گے آپ یوٹیوب سے کتنا کچھ کمالیں گے ڈولر میں کمائیں گے جھوٹ بول کے ڈولر کمالیں گے اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ آپ نے اپنے حلال رزق کو بھی اسی طرح کے جھوٹ بول کے اسی طرح کی بکواسیات کر کے اس عمل کو ضائع کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو آڈینس دیئے اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے یہ فہم بھی اللہ کا یہ آڈینس بھی اللہ کی دین ہے آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں صرف چند ویوز کے لیے کہ میرے پر چند ویوز آجائے میں تھامنیل پر ایسا کچھ کلک بٹ لک بنا دوں تھامنیل تاکہ جو ہے تاریخ جمیل سے دنیا محبت کرتی ہے زنیرہ محمد نے اسی محبت پاکستانیوں کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا اور تھامنیل پر لکھا کہ تاریخ جمیل دل کا دورہ پڑھتے ہوئے وفاق پا جائی اب یہ تھامنیل میں کوشش کروں گا یوٹیوب پر ملے گی تو میں آپ کو اس پر دکھا دوں گا کہ یہ تھامنیل یہ دیکھیں یہ تھامنیل اس طرح کی تھامنیل تھی اچھا ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے بڑے میں نے ان سے ان کو میل بھی کی کل میں نے ان کو میل کی کہ محترمہ آپ ٹھیک ہیں بڑی یوٹیوپر ہیں بڑی چوٹی کی یوٹیوپر ہیں ہم مانتے ہیں آپ کے فہم میں آپ کے رتبے میں ہم کوئی کمی کوتائی نہیں کریں گے مگر خدارہ آپ اپنی زبان کو اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا روکیں آپ اپنے ایڈیٹر کو بولیں جو یہ آپ کی تھامنیل بناتا ہے دیزائن کرتا ہے اس کو بولیں جھوٹ میں مبنی تو الفاظ نہ لکھے رہے دیکھیں کلک بٹ کون نہیں بناتا تھامنیل ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے تھامنیل بھی کلک بٹ ہو جتنے بھی یوٹیوپر ہیں جو یوٹیوب پر کام کرتے ہیں یا جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں نے تھامنیل جو ہے نا کلک بٹ بنانی ہوتی ہے کلک بٹ کا مقصد یہ نہیں ہے آپ ایسی الفاظ کا استعمال کریں جو کسی کمیونٹی کی یا کسی کی دلازاری کریں یا ایسی تھامنیل جو آپ کے ویڈیو میں اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو تو اس طرح کی تھامنیل بنا کے آپ عوام کو قوم کو گمراہ کر رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں یہاں بھی آپ سزا کی مستحق کریں یہاں بھی آپ کو لوگ کتنا سنیں گے جھوٹ بول بول کے لوگ آپ سے دور ہوتے جائیں گے پھر آپ کے لئے معاملات یوٹیوب پہ بھی یقیناً خراب ہوگے ایسے ہمارے پاس بہت سے ہیں لوگ جنہوں نے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے بیٹھ کے یوٹیوب پہ بڑی بڑی کہانیاں کرتے تھے یوٹیوب پہ بیٹھ کے آج ان کا کوئی یوٹیوب پہ نام بھی نہیں لیتا آپ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گی تب کیا کر ہوگی تب وہ دن آپ کے لئے بڑے مشکل ہو جائے گے وہ دن کے بعد جب آپ کو موت آئے گی آپ جب قبر میں جائے گی پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے کس طرح اپنے خدا رب کو جواب دیں گی کہ آپ کس طرح حلال رزق کو حرام کر کے کھاتی کم رہی تو اچھے کونٹنٹ بناتی ہے ماشاءاللہ آپ پچھلے چند مہینوں کی رپورٹنگ رمضان سے لے کر میں آپ کو پھولو کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں آپ کس طرح کی کام کر رہی ہیں چند چیزوں پہ ہمیں تعافضات ہیں بگر اچھا آپ کام کر رہی ہیں اس کو کنٹنیو رکھیں اس طرح کی چیزیں کر کے آپ کیوں گناہ کمار رہی ہیں اور کیوں اپنے لئے عذاب بنا رہی ہیں اور مولانہ تاریخ یمین صاحب اللہ کرے گا کل صحت آپ ہو کے کبھی آئیں گے پاکستان آئیں گے کراچی آئیں گے تو کبھی آپ کو ان کا سامنا ہوا تو پھر آپ کس طرح آپ ان کا سامنا کریں گے اور اللہ نہ کرے اتنا بڑا سرسہ اگر پاکستان سے جلا جاتا ہے تو پاکستان کے لئے بھی بڑی وہ ہے دیکھیں دنیا جن کو محبت کر دی ہے بڑے بڑے بولی وڈ ہولی وڈ کے سٹار ایک جھلت دیکھنے کو تاریخ جمیر کی حلنے کو لرز جاتے ہیں اگر آمیر خان کا آپ نے بیان سنا آمیر خان کہتے ہیں کہ جب مولانا تاریخ جمیر سے میرا سامنا ہوا تو میں لرز رہا تھا اتنی بڑی ایسی تھے اتنے بڑے بڑے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو ذرا آپ ان بڑے لوگوں کی ہمارے جیسے چھوٹے لوگوں کی دلازاری کا خیال کیا چل دیں ہم آپ کو سسکرائبر ہیں اور ماشاءاللہ چار لاکھ سے پلس لوگ آپ کے سسکرائبر ہیں تو ان کی دلازاری نہ کریں ان کو جھوٹ نہ بیتے ان کو اپنے جھوٹے منجم نہ بیتے یقینا آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ میں آپ پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں میں آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اسی لئے میں نے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی اپنے پلین فرم سے اور آپ ویڈیو دیکھ کے مائن نہیں کریں گی اور اپنی اصلاح کر لیں گی جی ناظر اجازت چاہتے ہیں پھر ایک نیکس ویلوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوگے دیکھتے رہیے شاندار پاکستان اللہ نگے بات اگر موسیقی